اسلام علیکم فرنڈز انفرومیشن ورڈ میں خوش آمدید آج میں حمزاد ایک دلچسپ داستان کی کس نمبر 49 کے ساتھ حاضر ہوں آپ ساتھ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ سب کو فوراں مل سکے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک بار پھر اسے خدا حافظ کہا اور تیزی سے دروازے کے طرف بڑھ گیا باہر نکلتے ہی میں ایک خوبصورت لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا وہ کمان سے چھوڑے ہوئے کسی تیر کی طرح تیزی سے دروازے کے طرف آ رہی تھی ٹکرانے سے بچنے کی خاطر اس نے اور میں نے دونوں ہی نے کوشش کی میں تو اس کوشش میں کامیاب ہو گیا کیونکہ میری رفتار زیادہ تیز نہیں تھی مگر وہ لڑکی اپنا جسمانی توازن برقرار نہ رکھ سکی میں نے فوراں یہ محسوس کر لیا کہ وہ گرنے والی ہے اس لئے مڑ کر تیزی کے ساتھ اسے سہارا دیا اور گرنے سے بچا لیا سورس تو وہ دیسی ہی لگتی تھی مگر اس کے جسم پر مغربی لباس تھا ایڈیٹ اس نے سنبھل کر کھڑے ہوتے ہی میری سماعت کی توازیہ کر دی لڑکیاں خصوصا خوبصورت لڑکیاں اپنے سنبھے نازک ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی ہیں نہ معلوم کیوں اجنبی مردوں کے سامنے وہ خود کو کوئی آسمانی مخلوق ظاہر کرتی ہیں میں نے کبھی ایسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی اور ہمیشہ انہیں ان کی عقا ضرور بتا دی وہ لڑکی جس نے مجھے ایڈیٹ کہا تھا ایسی ہی اتھلی معلوم ہوتی تھی میں نے اس لئے جواب میں فوراں کہا خاتون ایڈیٹ کیا آپ کے ابا حضور کا نام ہے وہ بھن گئی اور چہرہ گزے سے مزید سرک ہو گیا کیا کہا تم نے جو سنا تم نے میں نے مسکرا کر پرسکون آواز میں جواب دیا میں سینڈل اتار لوں گی اور میرے پیر میں جوتا ہے جب اسے اندازہ ہو گیا کہ بندہ دبنے والا نہیں ہے تو عورتوں کا مخصوص حربہ آزمایا اور چیخنے چلانے لگی دفتر کے لوگ جمع ہو گئے اسی دوران میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قدر چیخنے چلانے کا سبب یہ تھا کہ وہ اس دفتر کے مالک سیٹ نسیل الدین کی منظوری نظر تھی سیٹ صاحب قبلہ تک بھی یہ شور پہنچا اور انہوں نے بانفس نفیس بہا نزول اجال فرمایا پھر حقیقت حال جاننے کے بعد وہ اس فتنے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی خلوتیں گاہ میں لے گئے مگر اس سے پہلے خادم سے معذرت ضرور کی یقیناً اس دفتر کے سیٹ صاحب نے لڑکی کو بتا دیا ہوگا کہ بی بی تم کہاں ہاتھیوں سے گنے چھین لینے کی فکر میں تھی جب بٹ میں آ جاتی تو صورت نہ پہچانی جاتی اس واقعے میں میں کچھ بے مزہ تو ہوا مگر یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ اے شیخ تم کہاں تک جی جلاوگے یہاں تو آوے کا آوہ ٹیڑا ہے گھر پہنچتے پہنچتے دوپیر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا ارشاد علی میرا انتظار کر رہا تھا پریزی کھانا ابھی تک چل رہا تھا گزشتہ شب سونے سے پہلے ہمزاد نے مجھے شفائی سرطان کی پہلی خوراک استعمال کرا دی تھی ابھی مجھے پورے ہفتے پریزی کھانے پر ہی اکتفا کرنا تھا یہ بات میں ارشاد علی کو بتا چکا تھا میرے کہنے پر وہ کھانا لے آیا صبح سے اب تک میں مصروف رہا تھا اس لیے کھانا کھا کر سو گیا اور چار بجے کے قریب اٹھا میرے رزیق اب صرف ایک ہی اہم مسئلہ قابل توجہ تھا شمبو اور سریتہ کا مسئلہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شمبو سریتہ کو لے کر کہاں فرار ہوا ہے ہمزاد کے بغیر یہ معلوم کر لینا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے میں نے سوچا میں اس کے لئے اپنے تصور کی حیرت انگیز قوت کو بروے کار لا سکتا ہوں اپنی اس پر سرا قوت کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں یہ قوت مجھے میرے ہمزاد نے اطا کی تھی میں اس وقت اپنے کمرے میں تنہا تھا اور ارشاد علی سے کہہ چکا تھا کہ اب جب تک میں اسے خود نہ بلاؤں وہ نہ آئے مجھے اس قدرت کو بروے کار لانے کے لئے پوری ذہنی یکسوئی اور ارتکار توجہ کے ضرورت تھی میں نے آنکھیں بند کر کے شمبو کو تصور کیا کیونکہ میں اسے ایک بار دیکھ چکا تھا مجھے شدید حیرت ہوئی جب کافی در تک میرے صفحہ ذہن پر شمبو کا چہرہ نہ ابر سکا میں نے آنکھیں کھول دیں اب تک ایسا اسی صورت میں ہوا تھا جب وہ شخص زندہ نہ ہو جس کا میں تصور کروں نتیجہ تن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شمبو مر چکا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر میرا ذہن کیوں تاریخ ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ ارتکاز توجہ اور رابطے کے درمیان شمبو کا سہر آڑے آ گیا ہو میرے ذہن میں ایک نیک خیال نے جنم لیا اور پھر یہ خیال پکتا ہوتا چلا گیا میرا ذہن شمبو کی موت کو قبول کرنے پر امادہ نہیں ہو رہا تھا میں بہت دیر تک اس مسئلے کا حل تلاش کرتا رہا اور آخر کا ایک راہ نکل آئی میں اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے جو خیال میرے ذہن میں آیا ہے تو شمبو اپنی حد تک مجھ سے بچ سکتا ہے مگر سریتہ سے ذہنی رابطہ قائم کرنے میں حارج نہیں ہو سکتا جہاں سریتہ ہوتی وہیں شمبو بھی ہوتا اس طرح میں گویا سریتہ کے ذریعے شمبو تک پہنچ سکتا تھا پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ آنکھیں بند کی اپنے تصور کی قوت کو آزما رہا تھا اس مرتبہ میری توجہ کا مرکز سریتہ تھی چند ہی لمحے بعد میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا سریتہ کے حسین چہرے نے میرے ذہن کو روشن کر دیا تھا اس کے چہرے پر بلاہ کی سوگواری تھی بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں سوئی سوئی سی تھی وہ اسی حال میں تھی جس میں میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا اپنے تصور کے دائرے کو میں نے مزید وسط دی سریتہ ایک ہستہ حال کوٹھری میں تھی جس چارپائی پر وہ بیٹھی تھی اس پر کچھ بچھا ہوا بھی نہیں تھا نین تاری کوٹھری سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی غریب آدمی کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے میں چونکا اس وقت جب سریتہ کے قریب میں نے ایک سیاہ ہیولے کو متحرک دیکھا کوششی کے باوجود اس کے خد و خال نمائیہ نہ ہو سکے یہ تو میں سمجھ گیا کہ وہ سیاہ ہیولہ کسی آدمی کا ہی ہے مگر وہ آدمی کون ہے یہ نہ جان سکا سریتہ کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سن رہی ہو شاید اسی سیاہ ہیولے کا مالک اس سے کچھ کہہ رہا تھا کیونکہ سریتہ کی نظریں اس کی طرف تھی لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا یہ امر میرے لئے تاجب خیز ہی تھا اب سے پہلے ایسا کوئی نہیں ہوا تھا اپنے تصور کی قوت کو بروے کار لاکر میں سب کچھ واضح سن اور دیکھ سکتا تھا مان سریتہ کے لبوں کو چمبش ہوئی اور میں نے اس کی آواز سنی آخر کب تک تم صاحب جی سے بچ سکتے ہو ایک دن آئے گا کہ صاحب جی میرے صاحب جی تمہیں سریتہ کا جملہ ادھورہ رہ گیا کیوں یہ میں فوری طور پر نہ سمجھ سکا غالباً سیاہ وجود نے اس کی بات کار دی تھی اور خود کچھ کہہ رہا تھا جسے سننا میرے لئے ممکن نہیں تھا پھر وہ تیجی سے سریتہ کے قریب آیا اور میں نے تڑاک کی آواز سنی اس نے سریتہ کے موپر تھپڑ مارا تھا سریتہ سکت پڑی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرے لئے یہ منظر سوہانے روح تھا اب میرے لئے سمجھنا کوئی مشکل عمر نہیں تھا کہ وہ سیاہ وجود کس کا تھا سریتہ کے ایک ہی جملے سے مجھ پر ساری حقیقت روشن ہو گئی تھی وہ یہ جملہ شمبو کے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ شمبو مرا نہیں میرا یہ خیال کتی درست تھا کہ اس نے مجھ سے بچنے کے لئے اپنے سہر کو عزم آیا ہے سریتہ نے جس لہجے اور جن الفاظ میں سے میرا ذکر کیا تھا اس کو سن کر میری روح مصرف ہو گئی تھی میرے دل پر ایک عالم گزر گیا میرے صاحب جی یہ الفاظ بابا میری سماعت نے گونجنے لگے اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذینی یقصوی برقرار نہ رہ سکی میرے تصور کا سلسلہ منکتاہ ہو گیا سریتہ میرے موں سے بے اختیار اس کا نام نکلا عجب تھی وہ لڑکی بھی اس سے پہلے کبھی میں یوں اس کے لئے بے چین نہیں ہوا تھا وہ جدا ہو گئی تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کھیل ہی کھیل میں بات بہت آگے نکل گئی تھی بعض حالات میں آدمی کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کس کے لئے کتنی جگہ ہے ان حالات میں بھلا مجھ سے کس طرح سبر ہوتا میں نے فوراں ہی حمزاد کو طلب کر لیا آپ کچھ پریشان پریشان معلوم ہو رہے ہیں حمزاد نے آتے ہی بولا کیا حکم ہے سریتہ جہاں بھی ہے اسے فوراں جہاں لے آؤ میں نے اسے حکم دیا شمبو سے میں بعد نے نبتا رہوں گا بہتر ہے یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا حمزاد کے لئے وقت اور فاصلے بے معنی تھی اور اسی بھری بھری دنیا میں کسی کو تلاش کر لینا بھی کوئی مشکل کام نہ تھا اور اس کی قوتوں کا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کسی وجود کو سمجھنے کے لئے سو سال کا عرصہ بہت ہے وہ سو سال سے میرے ساتھ تھا پھر بھلا میں اسے نہ سمجھتا تو کون سمجھتا ہاں مہ پارا کے معاملے میں وقتی طور پر وہ ضرور بے بس ہو گیا تھا اور اس کی وجہ تھی مہ پارا خود پرسرہ قوتوں کی مالک تھی خطرہ مجھے شمبو کی طرف سے بھی تھا مگر اس قدر نہیں پھر بھی ہمزاد کے رقصت ہوتے ہی میں نے اپنے تصور کی قوت کو متحرک کر لیا اب میری نظروں کے سامنے پھر وہی منظر تھا وہی کوٹری تھی لیکن اب سریتہ نے اپنی آنکھوں سے آنسوں پونچ لیے تھے شمبو سیاہ وجود کی صورت میں ابیتہ کوٹری میں مجود تھا چاند کی دیوی سریتہ یہ کہہ کر ہزیانی انداز میں ہسی وہ غالباً شمبو کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہہ رہی تھی چاند کی دیوی نے تجھے نئی قوتیں بکشی ہیں مجھے تیری اس بکواس پر قطعی یقین نہیں تو کہتا ہے میرے صحاب جی کے پاس بھی بڑی قوتیں ہیں مگر وہ تیری قوتوں کے آگے کچھ نہیں ہیں تو پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے تو میرے صحاب جی دل بھی کوئی چیز ہوتی ہے شمبو تو میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ تو اب مجھ پر مزید ظلم نہیں کر سکے گا اور سریتہ کا جملہ پورا نہ ہو سکا مان کوٹری میں ایک گھڑا کاسا ہوا اور سریتہ کے چیخ نکل گئی شمبو کا سیاہ وجود دوسرے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو چکا تھا اس کے ساتھ سارے منظر پر اچانک چمکیلی سی دھن سی پھیل گئی اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایک دم کیا ہوا میں کچھ سمجھ نہ سکا میں نے بہت کچھ شش کی کہ سریتہ میرے تصور کے دائرے میں آ جائے مگر چمکیلی دھن کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آ سکا مجبوراً میں نے تصور کا سلسلہ منکتا کر دی اور آنکھیں کھول دی کوئی نہ کوئی گربر ضرور ہوئی ہے میں نے سوچا میں نے اپنے ہمزاد کو بھیجا تھا کہ سریتہ کو لے آئے یہ عجیب و پرنی سرار واقعہ اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتا تھا میں نے ابھی چند لمحے پہلے جو سریتہ کے چند جملے سنے تھے وہ میرے نزدیک بہت اہم تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ شمبو میری طرف سے غافل نہیں رہا اسے یقینی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے ہمزاد کو قابو میں کر لیا ہے چاند کی دیوی بھی میرے لئے ایک اہم اشارہ تھا اس وقت میری سماعت میں مابارہ کے کہہ ہوئے الفاظ گونج رہے تھے اس نے آخری ملاقات میں بھی مجھ سے کچھ کہا تھا اس کے معنی اب کھلتے جا رہے تھے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ تمہیں ہلاک کرنا ممکن نہیں مجھے تمہارے لئے کچھ اور ہی بندبست کرنا پڑے گا کیونکہ اب تمہارے اور میرے درمیان ہمیشہ کے لئے رابطہ ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے میں اسی کے لئے کل رات غائب رہی اور میں نے تمہارے لئے جو کچھ سوچت تھا اسے عملی شکل دے دی اس طرح میں اپنی بشتر قوتوں سے محروم تو ہو چکی ہوں مگر مجھے اس کا کوئی ملال نہیں اسی سبب اب میری بھٹکتی ہوئی روح ہمیشہ کے لئے قید ہو جائے گی لیکن یہ قید میں نے خود قبول کی ہے اب میں اس دنیا میں کبھی نہیں آسکوں گی مہاپارہ کی دھمکی سنکر میں نے اس سے معلوم کرنا چاہا تھا کہ اس نے میرے لئے بندبست کیا کیا ہے مگر وہ کچھ بھی بتانے پر امادہ نہیں ہوئی تھی حالیہ پیش آنے والے واقعات کے پسے منظر میں یہ بندبست مجھ پر واضح ہو گیا تھا مہاپارہ کا مطلب چاند کا ٹکڑا ہے شمبو ہندو اقیدہ رکھتا تھا اور اس لئے اس ظالم نے ٹکڑے کی بجائے دیوی کا اضافہ کر دیا تھا میرا ذہن تیزی سے معاملے کی تیہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا چاند کی دیوی نے شمبو کو نئی قوتیں بخشی تھی اس بات کے پسے منظر میں مہاپارہ کے الفاظ کہ میں اپنی بیشتر قوتوں سے محروم ہو چکی ہوں واضح طور پر ایک سمت اشارہ کر رہے تھے میرے ذہن نے تمام کڑیاں جوڑ لی مہاپارہ چاند کی دیوی بن کر شمبو کے سامنے ظاہر ہوئی شمبو کو وہ میرے پیچھے پہلے ہی لگا چکی تھی پھر اس کی بھٹکتی ہوئی روح نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی بہت سی قوتیں شمبو کو بخش دی شمبو اور میرے درمیان مورکہ آرائی پہلے ہی شروع ہو چکی تھی مہاپارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور گویا اپنی جگہ شمبو کو دے دی ظاہر ہے کہ اب شمبو آسانی سے میرے ہاتھ آنے والا نہیں تھا سریتہ میرے اور اس کے دونوں کے درمیان انا کا مسئلہ بن گئی تھی اگر میں نے صحیح نتائج اکس کرنے میں غلطی کی تھی تو میرے حمزاد کو ناکام ہی لوٹنا چاہیے تھا اس کے باوجود میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کیونکہ حمزاد آسانی سے اپنی شکست ماننے والا نہیں تھا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے مجھے کتنے عذابوں سے گزرنا پڑے میں شمبو کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا سریتہ کو اس کے چنگل سے نکال کر رہوں گا میں نے پہلے سوچا تھا کہ اپنے حمزاد کو قابو کر لیا تو ساری مسئیبتیں دور ہو جائیں گی شمبو میرے سامنے ناک رگڑ لے گا مگر اب یہ مسئلہ دور ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا ماں پارا میرا ٹھیک ٹھاک ہی وندوبست کر گئی تھی آخر تھی بھی وہ کمال اس سے اور کیا توقع ہوتی اب تک میرا تجربہ یہ تھا کہ جذبات معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی جذباتی تھا اس لئے بگاڑ پیدا ہو جانا بائید نہ ہوتا جذبات سے کتی نظر اس مسئلے کو اقلی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے میں نے سوچا اسی وقت کوئی راہ نکل سکتی ہے میں اس لئے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا یونکہ جذبات ذہن پر بھی غالب آ جاتے ہیں وہ کو سوچنے نہیں دیتے اسی دوران میں حمزاد کی واپسی ہو گئی میں پہلے ہی اپنے دل کو سنجھا چکا تھا اس لئے حمزاد کو تنہا دیکھا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی وہ سریتہ کو اپنے ساتھ نہیں لاز سکا تھا میرے ہونٹر پر مسکرات دیکھا حمزاد کو یقین حیرت ہوئی تھی جب وہ آیا تھا تو اس کے چہرے پر سراسینگی کے اثار تھے جن میں اب حیرت کا اضافہ ہو گیا تھا میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم سریتہ کو کیوں نہیں لاز سکے میں پرسکون آواز میں بولا پھر بغیر رکھے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم پر کیا گزئی مقتصرا یہ کیش شمبو مجھ سے بچ کر نکل گیا اور سریتہ اسے بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا کہاں وہ ڈھاکے کی طرف گیا ہے تھا کہاں وہ میں سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور جواب دے رہا تھا دھاکے ہی کی ایک نواہی بستی ہے نرائن گنج حمزاد بتانے لگا دھاکے سے تقریباً چودہ میل ہوگی تم نے یقیناً کوشش کی ہوگی کہ اسے روک سکو یہ کہا کر میں نے اپنے تصوری قوت سے جو کچھ دیکھا تھا اسے بتا دیا پھر دریافت کیا وہ بجلی کاسا کڑاکا کیا تھا شمبو نے اس مکان کے گرد حصار کھینچ رکھا تھا میرا وجود اس سے ٹکرایا تو وہ آواز پیدا ہوئی اور اسی سے شمبو خطرے سے باخور ہو گیا حمزاد نے جواب دیا ہم پھر میں اپنی قوتوں سے کام لے کر اور بلا آخر اس حصہ کو توڑ کر اندر پہنچ گیا مگر اس وقت تک وہ اپنی سریتہ کی مدافعات کا بندوبست کر چکا تھا اس مکان نے مجھے چمکیلی دھن کہ سوا کچھ نظر نہ آسکا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا پھر میں وہاں سے نکل آیا اور از سر نو اسے تلاش کرنے لگا کافی جزتوجو کے بعد معلوم ہوا کہ شمبو مجھے وہاں پھنسا کر سریتہ کو ساتھ لے کر دھاکے تک چلا گیا ہے میں نے اس کا تاقب کیا اور جلدی اس تک پہنچ گیا وہ سریتہ کا ہاتھ تھامے ایک پکھنڈی پر چلا جا رہا تھا سریتہ اور اسی گٹ ایک چمکیلہ غبہ رکس کر رہا تھا میں نے اس چمکیلہ غبہ کو عبور کرنا چاہا لیکن ممکن نہ ہوا پھر میں نے یہ کوشش کی کہ اسے آگے کی طرف سے روح سکوں اور اس چمکیلہ غبہ کو دیکھ کر کیا سمجھے تم میں درمیان میں بول اٹھا اسے دیکھ کر کوئی یاد آیا تمہیں جی ہاں کون ماں پارا آپ کی دشمنیں جہاں پھر میں نے جو نتائج اخص کیے تھے ان سے حمزاد کو بھی اگاہ کر دیا پھر بہت سکون کے ساتھ کہا ابھی وہ صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے مگر موقع ملنے پر حملہ بھی کر سکتا ہے تمہیں اس نکتے کو فراموش نہیں کرنا میں سمجھتا ہوں اس نے جواب دیا اب آپ حکم دیں کیا کیا جائے اس معاملے میں جلدبازی کی ضرورت نہیں میں بولا ہاں چکرنا رہنے کی ضرورت ہے تم اس کی طرف سے غافل نہ رہنا آئندہ کیلئے کیا علاہ عمل اکتیار کرنا چاہیے یہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا دراصل میں نے جو نتائج اکھس کیے تھے ان کی تصدیق چاہتا تھا اب ہر بات کھل کر سامنے آگئی تھی کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی اب تم جا سکتے ہو حمزاد رکست ہو گیا تو میں اثر نو اس مسئلے کا جائزہ لینے لگا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شمبو سے نبٹنے کے لیے مجھے برحال ایک نہ ایک دن چٹگام کو خیر آباد کہنا پڑے گا مہپارہ کو زیر دام لانے کے لیے بھی مجھے دربہ درب کی خاک چھانٹنا پڑی تھی لیکن اس دوران میں مجھ سے ایک گلتی ضرور ہو گئی تھی میں نے اکل پر جذبات کو ترجیح دی تھی جس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے تھے میری زندگی کا ایک حصہ بڑے عذابوں میں گزرا تھا اب میں اس گلتی کو دورانہ نہیں چاہتا تھا خدا نے زندگی جیسی نعمت اس لیے اتان ہے کہ اسے جو رائے گنگ کر دیا جائے میں نے اپنی حیات نو کے لیے جو خواب دیکھے تھے انہیں ہر قیمت اور ہر حال میں پورا ہونا چاہیے تھا ورنہ زندگی کا حاصل ہی کیا یوں تو سبھی زندگی بسر کر لیتے ہیں اور ایک دن تہہ خاک میں سو جاتے ہیں کوئی حضرت کوئی امانگ کوئی آرزو کوئی خواب کچھ تو ہو زندگی سے لذت کشیدہ کرنے کے جائز راستے بھی تو ہیں میں انہی خیالوں میں کھویا تھا کہ اثر کی ازان ہو گئی میں نے اٹھ کر وضو کیا اور پھر نماز پڑھ کر میرا ذہن مزید پرسکون ہو گیا نماز پڑھ کر چائے پینے کے دوران میں نے غور کیا کہ چٹگام چھوڑنے میں کیا کیا چیزیں مائنے ہیں میں بغیر اچھی طرح سوچے سمجھے اب کوئی قدب اٹھانا نہیں چاہتا تھا کے بعد میں کوئی میرے لئے مسئلہ پیدا ہو جاتا عدالت میں تین کیس تھے جن میں میری مجود کی ضروری تھی ان میں سے ایک کیس تو آج ہی تقریبہ ختم ہو چکا تھا نصیر الدین نے مجھ پر جو دعویٰ کیا تھا وہ خود ہی واپس لے لیتا کیونکہ اب میرے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس جو معاہدہ کی نکل تھی اس سے بھی میں ضائع کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا دوسرا کیس بلدیا چٹگام کا تھا میں نے عدالت میں ری اسٹیمیٹ کی درخواست دی تھی مجھے اب چائے روپیوں سے دلچسپی نہ بھی ہو کیس برحال ذریع سماد تھا اور میرے ایک وکیل نے اس کیس میں بھی آگے کی تاریخ لے لی تھی میرے نزدیک یہ معاملہ بھی نبٹانا ضروری تھا تیس طرح یہ مشفرہ مجھے میرا وکیل ہی دے سکتا تھا تیس طرح کیس ملک فیروز دین کا تھا جو دراصل پولیس کیس تھا اور اس میں بھی میری حاضری ضروری تھی میں نے برحال اپنے بیان میں رشوت دینرک کا اطراف کیا تھا خواہ معاملات کچھ بھی رہے ہوں پھر پولیس کے محکمے کی طرف سے بھی مجھے پابند کر دیا گیا تھا کہ بغیر کسی علم و عطا کے کہیں بھی نہ جاؤں آج کل میں پولیس کی طرف سے اس کیس کا چلان بھی عدالت پیش کر دیا جاتا ایسے چو ملک فیروز دین نے اپنے اختیارات سے نجائج فائدہ اٹھا کر مجھے قتل کرانا چاہا تھا اور میری حویلی بھی حضم کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے عدالت میں میرا بیان ضروری تھا صرف پولیس کا بیان دے دینا اس تلسلے میں نہ کافی تھا یہ فوداری کیس تھا اس لئے اس میں زیادہ وقت نہ لگتا دم یہ کہ اس کیس سے جلد از جلد اپنی جان چھڑانے کے لئے میں ہمزاد سے مدد لے سکتا تھا تو جب تک یہ معاملات نہ نوٹ جاتے چٹگان سے جانا مناسب نہیں تھا اب ایڈوکیٹ چودری سے میری ملاقات ضروری ہوگی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے گھر میں کس وقت مل سکتا ہے میں اس لئے مغرقی نماز پڑھ کر گھر سے چل دیا یہ حسن اتفاق تھا کہ اس وقت چودری کا کوئی موقع اس کے پاس نہیں بیٹھا تھا جب میں وہاں پہنچا مجھے علم تھا کہ میرا بدلہ ہوا چیرہ دیکھ کر وہ بھی چونکے گا اور شاید مجھے باحیثیت شیخ کرامت پیچاننے سے بھی انکار کر دے یہی وجہ تھی کہ میں اس کی حیثیت کے اظہار سے مسکراتا رہا میں اس کی نشیست گاہ میں بیٹھا تھا جہاں وہ اپنے موقعوں سے ملتا تھا سامنے ہی ارامدہ کرسی پر وہ برجمان تھا میرے مسکرانے پر وہ کو جھنجلا گیا اور بولا جہاں تک میرے علم میں ہے شیخ صاحب کے کوئی اولاد نہیں لیکن آپ کی شکل حیرت انگیز طور پر ان سے ملتی ہے اس کے باوجود مجھے آپ اس بات پر یقین نہیں دلا سکتے کہ آپ ہی شیخ کرامت ہیں میرے نوکر نے مجھے اندر جا کر یہی بتایا کہ شیخ کرامت صاحب نشیست گاہ میں میرا انتظار کر رہے ہیں بدھیں آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا میں نے اب تک اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا تھا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس دلچس صورتحال سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا میں بدلستور مسکراتا رہا مجھے مسکراتا دیکھ کر اس کے لہجے میں مزید سختی آگئی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود کو کچھ اور زہر کرنا بھی جرم ہے میں اگر کہیں خود کو شیخ کرامت بتاؤں اور یہ ثابت ہو جائے کہ میں شیخ کرامت نہیں ہوں تو اس جرم میں مجھے زیر حراست لیا جا سکتا ہے سمجھے آپ اب جلدی سے کھل جائیں کہ آپ کون ہیں اور کس لیے آپ نے خود کو شیخ کرامت ظاہر کیا ہے ورنہ آپ مجھے گرفتار کرا دیں گے میں پہلی بار بولا یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ وہ میری آواز سنگا چونکا چونکنے کی ضرورت نہیں آواز کے نقل بھی کی جا سکتی ہے کیا خبر اپنے چہرے کی مماسلت سے میں فائدہ اٹھا کر کوئی فراد ٹھہرے اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید کچھ کہنے سے روک دیا یہ تو میں کسی صورت نہیں مان سکتا کہ آپ شیخ کرامت ہیں اس خیال کو تو ذہن سے نکال دیں رہی آواز تو آپ نے خود ہی اس کا جواز پیش کر دیا ہے بل فرض میں ہی شیخ کرامت ہوں تو اس کیلئے مجھے کیا ثبوت پیش کرنا ہوگا موسیقی